نمسکار ناکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گرجیش وصشت آج جو خور میں لے کے آیا ہوں یہ خور ہو سکتا ہے کہ آپ کو حجم نہ ہو لیکن آپ اس کو مانیں گے ضرور آخر میں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کو حجم نہ ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ کو حجم ہو سکتا ہے نہ ہو دراصل یہ کہانی بتاتی ہے کہ جو بیٹین کی مہارانی ابھی دیوانگت ہوئی ہیں ایلی جاویت ڈھوٹیر ان کی لمبی زندگی کے جو راج تھے اس میں سے ایک اہم راج اس کہانی میں کلتا ہے اور یہ راج آج ہم سب کے سامنے ایک ریسرچ کے ذریعے نکل کے آتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ وہ اتنے سال اتنے لمبے ایکٹیو اور سوست جیون کو کیسے انہوں نے جیا ایک نارمل اسثتی تو یہ ہے کہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ وہ مہارانی ہیں تو ان کے ڈاکٹر بھی بہت سپیشل رہوں گے بہت خیال رکھتے ہوں گے ان کو دنیا کا بیسٹ بھوجن بیسٹ واتاورن بیسٹ ڈاکٹر سب کچھ بیسٹ ملا ہوگا تو جاہر واسط کو لمبے رہنا ہی رہنا یہ تو ایک کارن ہوا لیکن ایک کچھ کارن اس سے ہٹکے ہوتے ہیں اور ان کارنوں میں سے ایک کارن میں آج آپ کے سامنے لے کے آنے والا ہوں اور یہ امریکن ہارٹ اسوسییشن کا ایک لمبا کمپائلیشن ہے چوون سے لے کے جو سربے ہوئے ہیں ان سارے کے سارے سربے کو ملا کے ان کے کومن فیکٹر نکالے گئے ہیں جس سے یہ ایک عادت ان کی کہیں ان کا شوق کہیں یا ان کی محبت کہیں وہ سامنے آئے ہیں اور آج اسی پہ بات کریں گے کہیں مجھ جائیے چینل کو سبسکرائب کریں جی میں ابھی حاضر ہوتا ہوں اور کوین کے وارے میں یہ کوین کا سیکریٹ ہے یہ ہم کو پتا لگے گا اور ہم نے اپنے آسواس کی زندگی میں بھی شاید کچھ ایسے فیکٹر ہوں گے جو ہم دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا یو پی آئی آئی ڈیسکرپشن میں ہے یہ کیو آر کوڈ بھی سکرین پر آپ کو دکھائی دے گا اس کے ذریعے بھی آپ بکتان کر سکتے ہیں میں ابھی حاضر ہوا انیس سو پچاس انیس سو پچاس سے لے کے دو ہزار انیس کے بیچ میں جتنے بھی میٹا اینلیسس ہوئے ہیں لوگوں کی زندگی کو لے کر لائف ایکسپیکٹنسی کو لے کر اور لوگوں کے زیادہ جینے کے کارنوں کو لے کر ان سروے کو اٹھایا امریکن ہارٹ ایسوشیشن نے اور ان سروے میں لمبا جینے والے لوگوں کی زندگی کے جو کارن تھے نا ان کارنوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد میں وہ اس ندیجے پہ پہنچے کہ زیادہ لمبی زندگی وہ لوگ جیتے ہیں جو کتہ بالتے ہیں جی ہاں یہ سروے پرکاشت ہوا ہے اور اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ جو ڈاغ پاور ہے اس میں بہت دم ہے اور تین ملین یعنی تیس لاکھ لوگوں کے اوپر یہ سٹڈیز کے گئے ہیں تیس لاکھ لوگوں کے اوپر انیس سو پچاس سے لے کے ابھی تک جو سٹڈی ہوتی آئی ہیں ان ساری سٹڈیز کو ملا کے یہ نتیجہ نکلا ہے اور یہ جو سٹڈی ہے اس کا جو نتیجہ وہ ہے ان کا ماننا ہے کہ ڈاغ owners were likely to live longer than those who didn't have dogs جو لوگ کتے نہیں پالتے ان سے کتہ پالنے والے لوگوں کے جیویت رہنے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے چوبیس پرسنٹ ڈیتھ جو ہوتی ہے کسی بھی کارن سے وہ کم ہو جاتی ہے ڈیتھ کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے آشنگ کا کہیں چوبیس پرسنٹ کن میں کتہ پالنے والوں میں یہ یہ سٹڈی کری ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے اور بھی زیادہ بینیفیٹنس کے علاوہ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کتے کے قارن بہت ساری لائف ایکسٹینڈنگ وینیفیٹس ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ جو کتہ پالتے ہیں ان کی فیجیکل ایکٹیوٹیز کتہ نہ پالنے والوں سے جیادہ ہوتی ہیں دیکھیں اگر ہم لوگ ہمارے جیسے آدمی ہوگا کتے کو گھمانے ہی لے جائے گا تو اس سے اس کی ایک تو ایکسرسائز ہوگی لیکن جو رانی جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کتے کڑلنگ کرتے ہیں کتے ان کے پاس آتے ہیں ان کی گود میں چڑھتے ہیں دوسری چیزیں کرتے ہیں تو اس میں ان کو آنند ملتا ہے اور ان کی بھی شارید گتیویدی ہوتی ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ سٹریس فل لائف جی رہے ہیں اب جیسے رانی ہے ان کو زندگی میں جو کرنا ہے وہ پروٹوکال کے تحت کرنا ہے جو فوج میں سپاہی ہوتا ہے اور اس کی جو حالت ہوتی ہے کہ اس کو جو کچھ کرنا ہے پروٹوکال کے تحت کرنا ہے ویسے ہی رانی کا حال ہوتا ہے پرسنل لائف کچھ نہیں ہوتی ہے پرسنل لائف بھی روائل لائف ہوتی ہے کیونکہ ان کو پورے دیش کی گریما کا سممان کرنا ہے یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے تو وہ چاہ کے بھی جہاں نہیں ہسنا ہے وہاں نہیں ہسکتی ہیں اور جہاں ہسنا ہے وہاں چپ نہیں رہ سکتی ہیں ان کا جیوان بھی ایک عجیب طرح کے انشاسن اور پرمپراؤں میں گھوسا ہوا ہے بٹین کے سماج ویسے بھی بہت پچھڑا کرمکانڈی اور پرمپرہ وادی سماج ہے اگر ویگیانک نظریہ سے دیکھیں آج کل رانی کا جو کچھ وہاں چل رہا ہے وہ کسی کرمکانڈ سے کم نہیں ہے اور جس طرح سے وہاں یہ جھک رہا ہے وہ اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھا رہا ہے یہ پروٹوکال جو ہر چیز میں دکھائی دے رہا ہے وہ مجھے اس شمشان گھاٹ پہ ہمارے ہاں جو پروٹوکال ہوتا ہے ہنڈی لے کے گھومو اس سے کم نہیں لگ رہا ہے یہ کسی بھی طرح سے ویگیانک سمجھ نہیں ہے لیکن اس سب کے بیچ میں اگر رانی پیٹ لبر ہیں تو ان کی زندگی میں اپنے لیے پیار مل جاتا ہے کس تصویرے میں لگا رہا ہوں اور میں دھیرے دھیرے کر کے ان کو چلاتا رہوں گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوین ایریجاویت کیسے بچپن سے کتوں کے ساتھ رہی ہیں کتوں کو پیار کیا ہے اور ایک رانی کا موہ چاٹ لینے کا سممان یہ پیار دراصل کتے چاٹتے نہیں ہیں وہ ان کا چمبن کا طریقہ ہے وہ کتوں کو ہی ملتا ہے ان کے دو کتے ہیں اور وہ کتے ان کے پاس انگینت کتے رہے ہیں جن میں سے دو کتوں کو رانی کا بہت پریے مانا جاتا رہا اور یہ کتے لگاتار بدلتے رہے ہیں اور رانی کا یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ تشبیر میں دکھا رہا ہوں ابھی میں رانی کے بارے میں اور ان کے کتوں کے اسسوسییشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن آپ کو پہلے میں سٹیڈی کو ختم کر دوں تو یہ میں کہہ رہا ہے اور سٹیڈی کہتے ہیں کہ جو بریس کنسر اور دوسری بیماریاں اس سے دس گناہ زیادہ لوگ دل کی بیماری سے مرتے ہیں اور کتے دل کی بیماری سے آپ کی جان بچاتے ہیں اس کے علاوہ کتے آپ کا سٹریس یہ بہت دور کرتے ہیں آپ کی تھکان آپ کی چنتہ اور آپ کی دوسری پریشانیاں اگر آپ کے آس پاس کتے ہیں تو گائب ہو جائیں گی آپ کو واصل لکہ سکھ پلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں ایک نیا بچہ پیدا ہوا ہے وہ بڑھ رہا ہے دیکھو آج اس نے یہ کیا دیکھو آج اس نے وہ کیا لیکن وہ جو فیملی ڈوگ ہو اگر آپ نے کتے کو لے کے باہر بان دیا چھت پہ چھوڑ دیا تو آپ وہ آنند نہیں پائیں گے وہ جب گھر میں رہے گا تب ہی پائیں گے تو رانی کی جو بہت ساری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے کارڈیو ویسکولر ہیلتھ جو ہے آدمی کی بہت بڑھیا رہتی ہے اور جو اسٹیڈی کرنے والے ایکسپرٹ ہیں ان کی کچھ شرطیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کتوں سے اگر جیون کو لمبا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے یہ یو ایس اے ٹوڈی نے پرکاشت کی ہے اور یو ایس اے ٹوڈی کو میل لکھ کے انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پروپر بھوجن پروپر دھیان دینا کتوں کا اور ان کو ان کی دوسری طرح کی جو پیٹ اونرشپ بالی جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو جب آپ کریں گے تب ہی آپ کو پورا آنند آئے گا یہ تو میں نے آپ کو بتائی کتوں کی کہانی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رانی الیجابیت ان کا کتوں سے اسوشییشن کیا تھا ایک چیز اور سمجھئے دیکھیں جب ہم نے شروع کیا تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ان کے بعد بیسٹ ہیلتھ بیسٹ ہائیجین بیسٹ بہت ساری چیزیں ان کو دی گئی ہوں گے اور رانی کے پاس میں اگر کتے صحت کے لیے ہانی کارک ہوں اگر ان سے انفیکشن ہوتا ہوں اگر ان سے استھما ہوتا ہوں گندے ہوتے ہیں یہ سب دھارنائیں جو ہمارے سماج میں کتوں کو لے کے بنے ہوئی ہیں کٹکنے ہوتے ہیں تو بھائیہ بیٹین کی مہارانی ہے وہ جرابی خطرناک چیز ان کے پاس رکھنا تو دور ان سے دس کلومیٹر دور بھی کوئی آنے نہیں دے گا سسٹم میں اور اس میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رانی کی بھی مرجی نہیں چلے گی کیونکہ بیٹین کی رانی بیٹین کی شان ہے وہ ایک ویقتی علی جویت کی مرجی کے لیے نہیں جھوٹ سکتی ہیں وہ بیٹین کے جو راج پریوار کے پروٹوکول ہیں ان کا ہی پالن کریں گے آپ سوچئے ہمارے ہاں روز حالت یہ ہے کہ ابھی وہ لفٹ میں ایک کتے نے حملہ کر دیا تھا اس کے بعد سے ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جو ڈاگ اونرس ہیں وہ تھر تھرہ رہے ہیں نویڈا میں قریب چودہ لوگ اپنے کتے جا کے جو ڈاگ شیلٹر کے وہاں باندھ کے آگئے کہ بھائیہ کل کے دن ہمارے سر پر مصیبت آئے کہیں گوڑا چالان ہوں گے کہیں ہو رہا ہے سوسائٹی یہ نیم بنا رہی ہے وہ نیم بنا رہی ہے ایک تم کتہ ویرو دی ایسا ماحول بنا دیا ہے جیسے دیش کی سب سے بڑی سمسیا کتے بن گئے تو وہ باندھ کے آگئے ہیں کئی لوگوں نے فون کیا کہ بھائی ساو ہمارے کتے کو آپ کسی طرح ہم کو چھٹکارہ دلاؤ کچھ اور دکت ہوتی وہ بلا وجہ ہی کٹ لیتے تو بٹین کی مہارانی سے زیادہ کیرڈ یومن مینگ اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے اس دھرتی پہ ان سے زیادہ کسی بھی منشہ کی پرواہ نہیں کی جاتی ان کا دھیان نہیں رکھا جاتا ان کی ایک تومر بھی زیادہ تھی دوسرا وہ مہارانی تھی اور ان کے پاس ہر سمیں کتوں کی موجودگی کیسے سمبھاگے اگر کتے اتنے برے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بٹین کی مہارانی کا کتوں سے association کیا تھا جو مہارانی ایریجابیت ہیں ان کو کارگی کر کے ایک نسل ہوتی ہے کتوں کی چھوٹے سے ہوتے ہیں اور بڑے پیارے ہوتے ہیں اور وہ کتے ان کو بہت پسند تھے اور ان کتوں کو وہ ہر سمیں اپنے ساتھ رکھتی تھی اور اب بھی بھی ان کے پاس دو کتے اور اپنے جیمن میں وہ انیک کتے اس طرح کے پال چکی ہیں انہوں نے قریب اپنی لائف میں لیڈی ڈائینا آپ کو یاد ہوں گی انہوں نے جو رانی کے کتے تھے ان کو لے کر ایک ٹپنی کی تھی اور کہا تھا یہ چلتے پھرتے کارپیٹ ہیں رانی کے گھر میں یعنی اتنے کارپیٹ کتے وہ پالتی تھی اور انہوں نے اپنے جیون کال میں مہارانی ایریجابیت میں تیس کتوں کو پالا تھا تیس اور راجکمار اینڈیو کے جو قریبی سورسز ہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ رویل لوج پرنس اینڈیو کے گھر اور برنسر اسٹیٹ میں ایک حویلی ہے جہاں مہارانی اپنے کتے پالا کرتی تھی اور اب ان کتوں کی دیکھوال کا ایک بڑا مسئلہ آ گیا ہے اور اس لیے جو کتے ان کو بہت پسند تھے ان کی دیکھوال اب ان کے چھوٹے بیٹے راجکمار اینڈیو کریں گے انہوں نے اپنی ماں کے دونوں کتوں کو اپنے ساتھ لے لیا ہے اور ان کی پتنی سارا فرگیوشن دیوانگت مہارانی کے دونوں کتوں ان کا نام تھا میوک اور سینڈی ان کی دیکھوال کریں گے پچھلے سال مہارانی کا جب پچانوے با جن دن ہوا تھا تو انہیں یہ دونوں کتے راجکمار نے گفٹ کیے تھے اور جب ان کا پچانوے با جن دن من رہا تھا تو پورے بٹین سے کتے آئے تھے ان کو دھنیواد کرنے کے لیے ان کو بے حد پری تھے مہارانی کو مہارانی کے پاس زیادہ تر جو کارگی کتے تھے وہ ایک سوزن کر کے کتہ تھا اسی کے بنسس تھے 1944 سے پتا میں ان کے جو فادر تھے کنگ جارج سکس ان کے انہوں نے ان کو اٹھاروے برڈے پہ وہ گفٹ کیا تھا اور اسی کے بچے وہ لگاتار پالتی چلی آ رہی تھی اور انیس سو دو ہزار اٹھارہ میں اس کے جو انتیم بنشست تھا اس کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد میں رانی کو یہ ان کے بیٹے نے گفٹ کیے تھے اب آپ سوچئے یہ ہے کتوں کا ایسوسیشن آپ نے بہت ساری تصویریں سائیڈ میں لگایا ہوں جن میں دیکھ رہے ہوں ان کو بہت ساری تصویروں میں ان رانی کو جن سے آپ کو اگر ملنا ہے بھارت کے لوگ اگر جب بھارت میں آئی تھی تو پروٹوکال تھا کہ آپ ان کا گلوز پہن کے ہی رانی کسی سے ہاتھ ملیں گے یہ لکھا ہوا تھا اتنا سہیج کر رکھا جاتا ہے کتے ان رانی کے آس پاس ٹہلتے ہوئے آپ کو زیادہ تب تصویروں میں دیکھیں گے جو میں نے اتنی دیر میں لگائیں اور یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے رانی کا کتوں کے ساتھ ایک اسوسییشن تھا ایک جڑاؤ تھا اور اگر آپ رانی کی صحت کی بات کریں اور اس ریسرچ کی بات کریں جو آیا ہے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ رانی کے لمبے سمیت چر جیوی ہونے لمبے سمیت جیوی ترہنے کے پیچھے ان کے انیک اسنکھ کارنوں کے باوجود کتوں سے ان کا پریم بھی ایک بہت بڑا کارن تھا کیونکہ کتے آپ کا مانسک سواست اچھا رکھتے ہیں آپ کو ڈپریشن میں جانے نہیں دیں گے آپ کو سٹریس نہیں ہونے دیں گے آپ کی چنتاؤں میں پرواہ کریں گے اور آپ کی صحت اچھی رکھیں گے جو آپ کی سٹریس نہیں ہوگا تو ہارڈ ڈیسیز سے آپ بیسی بچ گئے ایک بڑا کارن ہے اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے پیار جو ہے ہمارے جیون کا وہ بہت انمول اور بہمول یہ توفہ ہے جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں چاہے وہ جانبر ہو پرکرتی ہو پیڑ ہو پودے ہو اشور ہو اپنے کپڑے ہو ہم خود ہو یا ہمارا گھر ہو ہماری چیزیں ہو بھوتک چیزیں ہو یا آدھیاتم چیزیں ہو ہمارا جیون بہت زیادہ رچ ہو جاتا ہے جتنا زیادہ جہاں سمبان دیجئے ہر پرکار کے پیار کو بڑھابا دینا چاہیے اور وہ آپ کو لوٹ کے ایک بہتر جیون دیتا ہے ایک سوست جیون دیتا ہے اور ایک اچھا جیون دیتا ہے اور نفرت آپ کو کہیں کہنے چھوڑتی ہے بھلے ہی آپ جانبروں سے کریں بھلے ہی آپ پکشیوں سے کریں بھلے ہی آپ اور یہ سندیش اس کتوں والی کہانی کا بھی ہے کہ رانی اگر لمبے سمیں تک جیتی ہیں تو اس میں بہت بڑا یہ پیار کا ڈوز ہے نا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو زیادہ سے لوگوں تک پہنچ چینل کو سبسکرائب پڑھلیں نمسکار جیت